بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیفہ کیا جائے کہ جس کے کرنے سے رب زلجلال انسان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہر قسم کی حاجتوں کو پورا فرما دے اور رب زلجلال ہر قسم کی دعاوں کو قبول فرما لے ابتدا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب زلجلال اس ماہ رمضان المبارک کے جمعت المبارک کے دن کے صدقے سے آپ آج کے دن جو بھی دعا مانگیں خالق کائنات آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آج کی جو بھی آپ کی دعا ہو رب زلجلال کے ہاں وہ ضرور قبول ہو اور اللہ رب زلجلال سے جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالی آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور جس بھی قسم کی حاجت کی آپ دعا کریں اللہ تعالی آپ کی حاجت کو پورا فرمائے آج کے جمعت المبارک میں آپ نے ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعت المبارک ہے رب زلجلال کے تین اسماعے صفاتیہ کا ورد کرنا ہے اور آپ نے تین تسبیہ نکال لی ہیں یہ انتہائی لا جواب باکمال اور مجرب ترین وظیفہ ہے انشاء اللہ تعالی رب زلجلال کے فضل و کرم سے خالق کائنات کی رحمت خاص سے اللہ تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو کر آج کے دن آپ نے نماز جمعہ سے پہلے کرنا چاہیں بعد میں کرنا چاہیں جمعہ کے دن کے اندر یا آپ چاہیں تو عشاء کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ انتہائی لا جواب ہے اور تین تسمیہ آپ نے اسماعے صفاتیہ کی نکالنی ہے اور وہ تین اسم گرامی یا رحمانو یا رحیمو یا باستو ان تین ناموں کی آپ نے تسبیح نکالنی ہے اور اول اور آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جب آپ پہلی تسبیح نکال لیں تو آپ نے سورہ اخلاص شریف جو ہے اس سورہ اخلاص کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے یا رحمانو یا رحیمو یا باستو یہ ایک بار یا رحمانو یا رحیمو یا باستو یہ دو بار یا رحمانو یا رحیمو یا باستو یہ دین اور اس طریقے کار کے ساتھ آپ نے مکمل ایک تسبیح نکالنی ہے ایک پہلے نکالنی ہے پھر آپ نے سات بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے پھر آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے پھر سات بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ نے ایک تسبیح نکالنی ہے یعنی سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ نے چودہ بار اور ان ناموں کی آپ نے تین تسبیح نکالنی ہے اور جب آپ تیسری بار مکمل کر لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ لیں جیسے شروع میں درود شریف جو آپ کو زبانی یاد ہو اور اپنے مقصد کے لئے رب زلجلال کے ہاں دعا مانگے انشاءاللہ تعالی جتنی بڑی حاجت ہوگی جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی جو بھی ہوگا رب زلجلال پریشانی کو دور فرمائے گا آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا آپ کو آپ کے مقصد کے اندر ضرور کامیاب فرمائے گا اور ہماری آپ کے لئے خصوصی دعا ہے کہ رب زلجلال آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ کی خطاوں کو معاف فرمائے آپ کی تمام تر جتنی بھی حاجات ہیں اللہ تعالی آپ کی جہولیوں کو خوشیوں سے بھر دے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے ہمارے حق میں آپ بھی دعا کیجئے گا ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ خلق کائنات آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے خدا حافظ